اللہ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں توسی جن گھروں میں آپ آباد ہیں اور جو کام آپ چلا رہے ہیں جن سے اپنی اولاد کا رزق کما رہے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہوں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں اگر ان گھروں سے ہمیں نکال دیا جائے اور یہ ذرائع روزگار بھی ہم سے چھین لیے جائیں اور سبب یہ ہو کہ ہم تین کے ساتھ مخلص ہیں تو جب گھر بھی چھین لیے گئے ذرائع روزگار بھی چھین لیے گئے وہ کیسے لوگ تھے جو پھر بھی حضور سے وفا کر رہے ہیں ہم جب تصور کر دیئے ہیں کہ ہمیں ان گھروں سے نکال دیا جائے ہمارے گھروں پہ قبضہ ہو گیا رہنے کے لیے چھت کوئی نہیں اور جو ہمارے روزگار ہیں ان پر بھی قبضہ ہو گیا اس وقت انسان کی پریشانی کا کیا حال ہے اگر اپنے اوپر اس کو قیاس کریں تصور کریں تو پتا چلتا ہے صحابہ نے کتنی بڑی قربانی دیئے تو دین ہم تک پہنچا رہا ہے اور میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں اخرجو من دیارهم و اموالهم انہیں گھروں سے بھی نکال دیا گیا اور مالوں سے بھی نکال دیا گیا گھر بھی چھین لیے گئے اور مال بھی چھین لیے گئے اور پھر قرآن نے ان صحابہ کی نیت بیان کی ہے انہوں نے گھر چھوڑنا مال چھوڑنا کس وجہ سے گوارہ کیا ہے یبتغون فضل من اللہ و ردوانا صحابہ کل بھی مظلوم تھے صحابہ آج بھی مظلوم تھے اس وقت کے کافروں نے بھی صحابہ پہ ظلم کیا اور آج بھی بعض لوگ صحابہ کی شخصیتوں پہ ظلم کر رہے ہیں اگر کوئی قرآن پڑھے تو وہ صحیح عقیدے تک پہنچ سکتا ہے صحابہ کی بیعت بھی وہی کرے گا جس نے قرآن نہیں پڑھا اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو قرآن بتاتا ہے صحابہ محسن ہیں ملت اسلامی آن کے صحابہ کے احسانات کی وجہ سے یہ دین آج انسانیت تک پہنچ رہا ہے ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ ہجری ہے چودہ سو بیالی سنہ ہجری تو ہم جو یہ ہجری کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑنا اسلامی تاریخ میں ایک ایسا دور آ گیا تھا جب صحابہ اکرام نے دو میں سے ایک چیز کو رکھنا ہے ایک کو چھوڑنا ہے یا حضور کو رکھ لیں یا اپنے گھر اور کاروبار رکھ لیں انہوں نے کس کو چھوڑا ہے گھر بار چھوڑ دی اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف سے ہجرت کرنے لگے ہیں ان کی بیوی امی سلمہ ساتھ ہے بچہ بھی ساتھ ہے تینوں ماں بیٹا اور بچہ جب مکہ سے نکلنے لگے تو حضرت امی سلمہ ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے انہوں نے کہا اے ابو سلمہ تم جاؤ مدینہ منبرہ تم جاؤ رسول اللہ کے پاس لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہمارے قبیلے کی بچی ہے ہم اسے نہیں جانے دیں گے حضرت ابو سلمہ کے سسرال والے وہ قبیلہ آ گیا ان کا تم نے جانا ہے تو جاؤ لیکن ہم تمہاری بیوی کو نہیں جانے دیں گے مدینہ منبرہ یہ ہمارے قبیلے کی بچی ہے ہم اسے روک لیں گے کچھ دیر جھگڑا ہوا انہوں نے حضرت ابو سلمہ کو چھین لیا ادھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے آگے قبیلے والے آگے انہوں نے بھی کہا ابو سلمہ مدینہ منبرہ نہ جاؤ آپ نے فرمایا میں حضور کے بغیر نہیں رہ سکتا جہاں میرے محبوب ہیں وہاں ہی میں نے جانا ہے انہوں نے کہا پھر یہ جو تمہارا بچہ ہے نہ اس کو ہم نہیں جانے دیں گے مدینہ منبرہ انہوں نے بچہ چھین لیا تین افراد تھے تین مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں بیوی کو میکے لے گئے بچے کو حضرت ابو سلمہ کے قبیلے والے لے گئے انہوں کا مدینہ منبرہ جانا ہے تو اب ذرا اکیلے جا کے دکھاؤ بیوی اور بچے کے بغیر قربان جاؤں جذبوں کی صداقت پر عشق اور ورفتگی پر حضرت ابو سلمہ تنہا مدینہ منبرہ تشریف لے گئے اکیلے مدینہ منبرہ چلے گئے ہیں آپ کی بیوی امی سلمہ میکے والے لے آئے روزانہ کچھ دیر بیٹھتی بچے کو یاد کرتی تو شدتیں گریہ تاری ہو جاتی آنسو جاری ہو جاتی آخر ایک دن ایک شخص نے ان کے اپنے قبیلے کے ایک شخص نے کہا اس بچی پر رحم کرو یہ اپنے بچے کے بغیر اپنے بیٹے کے بغیر اور اپنے خامد کے بغیر رہ رہی ہیں بچہ بھی جدا ہے یہ بچے کی جدائی میں آنسو بہا رہی ہے اس کو بچے سے ملا دی دونوں قبیلوں کو کچھ رحم آیا انہوں نے ماں اور بچے کو ملا دیا پھر اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے مدینہ منبرہ چلے جاؤ ایک سال کے بعد امی سلمہ اپنا بچہ لے کہ مدینہ منبرہ چلے حضرت ابو سلمہ نے جو مدینہ منبرہ ایک سال گزارا ہے کوئی ٹیلی فون کا دور تھا کوئی خطو کتابت کا دور تھا کیسے سچے لوگ تھے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے جذبوں کی اپنی آرزوں کی اپنی خواہشات کی قربانی تھی دلائل النبوہ میں حضرت امام بہ کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت مدل کی ہے اور بڑی ہی محبت آفری روایت ہے جو آیت میں نے خطبہ میں پڑی اس کے آخری الفاظ ہیں اولائکہم السادکون یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں دین کی خاطر یہی سچے لوگ ہیں یہ صدق والے ہیں یہ اخلاص والے ہیں یہ جینورن پیور لوگ ہیں خالص لوگ ہیں یہ بناوٹی کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں ان کا اندر مومن ہے اولائکہم السادکون یہ سچے لوگ ہیں اب جو سچے لوگ تھے اللہ ان کو عزتیں کیا عطا کر رہا ہے ان کی دعاوں کو کیا مقام بخشا ہے دلائل النبوہ میں ہے حضرت امام بحقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں ایک مہاجرہ صحابیہ کے گھر گئے جس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ مکہ سے عجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی باقی خاندان قبیلہ مکہ میں تھا یہ مسلمان تھی بچہ بھی مسلمان تھا دونوں ماں بیٹا مدینہ منورہ حجرت کر کے آگئے بیٹا بیمار تھا انس بن مالک کہتے ہیں ہم گئے عیادت کرنے جب ہم وہاں پہنچے ماں اپنے بچے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کی تیمارداری کر رہی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے اس پیڑے کی روپ رواز کرتے ہیں ہم نے آگے بڑھ کے چادر دے دی اوپر صحابیہ رونے لگیں آنسو جاری ہو گئے ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی آنکھیں بند کر گیا صحابیہ نے لرستے ہاتھوں سے روتے ہوئے دعا مانگی پروردگار تیری خاطر میں نے گارچ چھوڑا قبیلہ چھوڑا دکھ پرداشت کیے تیری خاطر تیرے دین کی خاطر اسلام کی خاطر میں نے قربانیاں دیں کیا تُو میرے بیٹے کو زندگی نہیں عطا کر سکتا میں اسے دیکھ کے خوش ہوتی تھی یہ ایک میرا بڑھاپے کا سہارا تھا میرا یہ ایک بیٹا بھی تُو نے واپس لے انس بن مالک فرماتے ہیں وہ صحابیہ رو کے دعا کر رہی تھی ہم نے دیکھا چادر ہلنے لگ گئے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم اولائی کا ہم السادقون یہ سچے لوگ ہیں اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کہ مہرے تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ ایسے سچے لوگ ہیں ان کے ہاتھ اٹھ جائیں رب دعا کو قبول فرما لیتا غزوہ تبوک پہ میرے آقا کریم تشریف لے گئے لمبا سفر تھا ایک مہینے کا ایک طرف کا سفر تھا غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے کچھ صحابہ ایسے تھے جو غزوہ تبوک پہ نہیں جا سکے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں واپسی پہ ملاقات کے لیے اور حضور ان سے پوچھ رہے ہیں بھی تم کیوں نہیں گئے تم کیوں نہیں شامل نہیں قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے ذہن میں خیال آیا کچھ بہانہ کر لوں پھر خیال آیا کس کے سامنے بہانہ کرنے جو دلوں کے حال جانتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے اپنے محبوب کے سامنے بہانہ کر کے رخصت لینی ہے نہیں میں سچ بولوں گا کہ یا رسول اللہ مجھ سے سستی ہوئی ہے کوئی عذر نہیں تھا حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا سچ بولا اور پھر پچاس دن ناراض کی رہی اللہ کے حکم سے حضور نے خموشی اختیار فرمائی اور ان سے ناراض کی کا اظہار فرمائے ابتدان انہیں مسجد میں آنے کی اجازت نے بعد میں مسجد میں آنے سے بھی روکا گیا انہیں ایک بادشاہ نے غسان کے بادشاہ نے شاہِ غسان نے خد لکھا کعب بن مالک تیرے جیسا صلاحیت والا استعداد والا آدمی آج مدینہ منورہ میں ایسے زندگی گزار رہا ہے کہ اس سے کتہ تعلقی کر دی گئی ہے کعب بن مالک میرے شہر آجا میں تجھے مال بھی دوں گا کرب بھی دوں گا وزارت بھی دوں گا وہ ساری پیش کشیں لکھ کے خط بھیجا سرے بازار گزرتے ہوئے کاسد نے آکے حضرت کعب بن مالک کو خط دیا آپ نے کھولا پڑا اور پھوڑ دیا اور کاسد سے کہا جاؤ جا کے شاہِ غصان سے کہہ دو تیرے مہر نہ لوں اُدھا گیر چلتا میں نے حضور کا دروازہ نہیں چھوڑنا رہوں گا حضور کے دروازے پہ ہی مروں گا حضور کے دروازے پہ ہی میری سانسیں جب تک چل رہی ہیں میں دروازہِ رسول کو نہیں چھوڑ سکتا قرآن کہتا ہے یہی لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے حضرت کعب صحابہ بھی ان سے نہیں بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش اکتیار برمائی ہے صحابہ بھی نہیں بولتے حضرت کعب بن مالک اپنے چچا ذات بھائی کے پاس گئے وہ باغ میں کام کر رہا تھا تو حضرت کعب بن مالک نے جا کے سلام کیا اور انہوں نے موت دوسری طرف پھیر لیا کعب بن مالک دوسری طرف سے آئے سلام کیا انہوں نے موت دوسری طرف پھیر رہی وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے بازو پکڑ کے کعب بن مالک نے ہلایا کہا میں تیرا چچا ذاتوں مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے اس صحابی نے کہا جاؤ پہلے حضور کو راضی کرو حضور راضی ہے تو میں راضی ہوں حضور راضی نہیں تو میں کیسے راضی ہو سکتا رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے پچاس دن گزر گئے فجر کی نماز پہ میرے آقا کریم مسجد میں تشریف لائے صحابہ اکرام انتظار کرے ہیں فرمایا جاؤ جا کے جن کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے انہیں خوش ربری سنو اور انہیں بلا کے لاؤ کعب مکان کی چھت پہ تھے فرماتے ہیں جب مجھے گلی میں سے صحابی نے آواز دی کہ کہا واہو اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر رہا ہے همیدر ازت remembering